بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فخر زمان آپ دیکھ رہے ہیں ایف پی نیوز اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے اس وقت ہم لے کر آئے ہیں بائیک رائیڈرز کے لیے ایک انتہائی اہم خبر جی بائیک رائیڈرز ہو جائیں ہوشیار کیونکہ حکومت نے لگا دی ہے ڈبل سواری پر پابندی یہ پابندی حکومت سن نے چہرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر سن بار میں لگائی ہے اور اس پابندی کا مقصد ہے سیکیورٹی کے بہتر اقدامات جی سیکیورٹی کے بہتر اقدامات کی خاطر صبح بار میں ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے لہٰذا موٹر سائیکل رائیڈرز موٹر سائیکل سوار بالکل بھی ڈبل سواری نہ کریں اور ڈبل سواری سے اجتناب بڑھتے ہیں ہم آپ کو مزید یہ بھی بتا دے چلیں کہ میک میں داخلہ نے یہ فیصلہ چہلم کے موقع پر کیا ہے اور یہ فیصلہ سولہ ستمبر بروز جمعہ اور ستران ستمبر بروز ہفتہ لاگو رہے گا جی دو دن سولہ ستمبر اور ستران ستمبر کو ڈبل سواری پر مکمل طور پر پابندی رہے گی اور یہ پابندی سن بھر کے لیے ہے اس میں کراچی کے بھی تمام ازلہ شامل ہیں لہٰذا آپ بھی رہیں ہوشیار تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ہم آپ کو ایک مرضی پھر بتا دے چلیں کہ میک میں داخلہ سن نے چیہلم کے موقع پر ڈبل سواری پر پابندی کے احکامات جاری کر دیے ہیں سن کے تمام ازلہ میں سولہ اور ستران ستمبر کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی رہے گی جس میں کراچی کے بھی تمام ازلہ شامل ہیں لہذا آپ تمام سولہ اور ستران ستمبر یعنی بروز جمعہ اور بروز حفظہ احتیاط سے کام لیتے ہوئے ڈبل سواری سے اجتناب کریں قانون کی پازداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے اور قانون کی پازداری کر کے ہی امک اچھے شہری بن سکتے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ایف بی نیوز اللہ حافظ